آپ کے اس سوال کا تو ایک جذباتی آنسر ہو جو لوگوں کو شاید پسند نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کا جو پیمانہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر اس شخص سے یا اس خاتون سے اس وقت تعلق کر لیا جائے دلاک کی صورت میں تو لائف کیا ہوگی اس کے پروز این کونس کیا ہوگی اور اس پروز این کونس کو پر فیصلہ ہوگا پھر اگر ہم ساتھ رہتے ہیں تو اس کے پروز این کونس کیا ہوں گے سیکنڈلی کہ اس وجہات کی طرف بھی توجہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے دونوں نے باہر کا اکتیار کیا میری اپنی جو ابزرویشن ہے اس کے اندر پرشتوں کے اندر نیونیس نہ ہونا سہین ایموشنلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹیچ ہونا ایک دوسرے کی موجودگی میں بھی تنہا ہونا سہین اپنی نیڈز کو جو کہ موسٹلی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں اپریسیشن اٹینشن لف کنیکشن اکنالیجمنٹ اس کا فقدان ہونا سہین جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہونے شروع ہوئے اور بوریت سہین انہیں رشتے کے اندر بوریت پھر ایسے کچھ روئیے جو ہو سکتا ہے ایک برداشت کی ہاتھ کو کروس کر گئے ہوں ایک دوسرے پر تنقید کرنا سہین خام خامے تنقید کرنا ہر بات کے اندر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شک کے دارے میں لے کے آنا ایک دوسرے کوئی سپیس نہ دینا سہین یہ سب اس لیول کے اوپر آتے ہیں کہ جہاں پر بندہ اس گیپ کو کہیں اور سے پورا کرتا ہے سہین چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو وہ اس ایموشنل نیڈ کے گیپ کو کہیں اور سے پورا کرتا ہے اور یہ نیڈ وہ انڈسٹینڈ نہیں کر گئے ہوتا ہے اور بس وہ ہی سنسیر ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا سامنے والے نے دھوکہ دے دیا ایسا ہی ہے تو وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ ہوئی نہیں ہو کہ اس کی ایموشنل نیڈ پوری ہو رہی ہو تو وہاں پہ یہ سلسلے نہیں ہو بات ہے دوسری چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید لوگوں کو پھر میری بات پسندنا ہے وہ ہے حلال اور حرام کمائی جب آپ نے حرام کی کمائی کو ایکسپ کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ جی کہیں سے بھی لاؤ اور لے آؤ تو آپ نے تو حرام ایکسپ کیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حرام سید دوسرا حرام دروازہ تو کھولا نا آپ ایسا یہ نا دروازہ تو کھولا آپ نے یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہے کہ آپ اس حرام اور حلال کی تمیز کو آپ نے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیڈز کسی کی زیادہ ہوتی ہیں تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ انصاف اور عدل کا رشتہ تو ہے نہیں یہ احسان کا رشتہ ہے تو وہ آپ کو نیڈ کوری کرنی ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیڈ اس طرح کی ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے امی کے گھر چار دفعہ جانا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بریانی چار دفعہ کھانی اور آپ سکتے ہیں ہر دفعہ بریانی کب تک بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کی نیڈ ہے اس کی نیڈ تھوڑی زیادہ ہے کیسے ہی ہے؟ میں اس ایکزیمپل دے رہا ہوں اسی کوئی جوسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ کو اس کو عویس سے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے نہیں دو عویس سے کہیں اور سے ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھے گا تو موسٹی جو میں نے دیکھا ہے یہ ایموشنل گیپس فیزیکلز کے اوپر میں نے کم دیکھا ہے فیزیکلز پر بھی وہ ہوتے ہیں تو میں سے تو لگتا ہے یہ بھی بھی کہ فیزیکل ریلیشن کے اوپر سب ساتھا پروگرام ہو چاہیے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہم نے اپنے پر حرام کر لی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم نے اس کو جو علاو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی اویرنیس آتی ہے تو پھر وہ اس کو لگتا ہے ریجیکٹ آپ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں صحیح تو وہ کہتا ہے جی کیا غطت ہے اس کے اندر بس بس تو پھر ظاہر ہیں بہت بسیں باہر کڑیوں کو سواری کے لیے وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو سکتی ہے تو فیزیکل کے اندر سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ جی اموشنل گیپس ہیں ٹھیک ہے وہ باز دفعہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی شادی ہو گئی اب وہ اس کو کتابوں کا شوق ہے اس کا فلوسفی کا شوق ہے اس کا کوئیٹری کا شوق ہے اور آپ کسی different background سے ہیں تو آپ وہ fulfill نہیں کر سکتے صحیح تو آپ کرنے تو دیں کم Entscheid اس کو تو نہ روکنے کم罕 اس کو تو نہ روکنے کم harassment کو میں نے کہا تھا کہ جو کچن میں سب سے important چیز ہوتی ہے وہ ہوتی نمک اس کے بغیر زندگی پھیکی ہے بہت کم مقدار میں چاہیے ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں شریعت اجادت دے نمک ادھار دے کیونکہ نمک کے وغیر ہنڈیا بہت دن چلے گی نہیں ایک اور جو خواتین ہمارے معاشرے میں غلطی کرتے ہیں وہی سمجھتی ہیں کہ ہر چیز ایک ہی اگر ڈبے سے مل جائے گی کچنی کی اگزامپل پر دیں آپ کو بریانی بنانی ہے اور اگر آپ کسی تیار مسالے کے علاوہ بنا رہی ہیں تو آپ اٹلیسٹ دس سے بارہ برنی ہوں گی اس میں سے زمان نکلے گا ایسے یہ نا اگر آپ مسالہ سارا لگلگ ہی رکھا ہوگا تو آپ اگر چاہیں کہ ساری چیزیں ایک ہی برنی میں سے نکلیں تو یہ ممکن نہیں اسی طرح شخص بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ ساری توقعات ایک ہی سے پاپستہ رکھیں آپ ایک بندہ انٹروورٹ پرسنیلیٹی ہے اس کی جوب ہی سوفیر ڈیویلپمنٹ ہے آڈیٹر ہے وہ ایکسپریس کہاں سے کرے وہ شیر و شائری وہ گلاب پھول اس کو تو اس کو سمجھیں وہ دو دمہ دو کا مند ہے تو وہ اب والی نٹ پوری نہیں کریں گا اسی طرح اگر آپ کی خاتون کوئی اس طرح کے رامے دیکھتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز پڑتی ہے یا اس طرح کی کوئی مووی دیکھتی ہے یا اس طرح کی کوئی کتابیں پھسند کرتی ہے تو اس کو چاہیے اگلا کے دے میں خود نہیں کر رہا تو اس کو تو کرنے دیں اس کو تو کرنے دیں اور خواتین تو بھی یہ چاہیے اگر آپ کو کوئی شعب نہیں تو آپ اس کو کرنے کی میں نے کہا نا یہ تو احسان کا رشتہ ہے اس طرح کے رشتوں کے اندر آپ کو پروز این کونس لگنے چاہیے کہ جی ساتھ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو پاس چوائس ہی نہیں ہے تو پھر آپ فیصلہ کرنے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں میں کہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا جو آپ بتائیں گے فیصلہ وہاں سے میں گائیٹ کروں ساتھ نہیں رہنا تو اس کے لیے لائف کیسے آگے گزرے گی اور اگر ساتھ رہنا ہے تو لائف کیسے گزرے گی لیکن میں شاید اب عمر کے اس حصے میں آگیا ہوں کہ جہاں پہ میں لوگوں سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ پرپوز آف لائف اور دیپنڈنسی آف یومن وین ویل بی دیپنڈنسی آف مائی کریئیٹ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں اپنی ہر نیٹ کا موتاج صرف رب کا ہوں سہی یعنی مجھے ایک تعریف مجھے کب صرف رب سے چاہے گا مندے سے نہیں چاہے گا کب میری وہ نیٹ وہ لیول میں آ جائے گا کہ میں صرف رب کا موتاج ہوں میں بیونڈ ہو جاؤں گا تو ہم کیونکہ اپنی فیمیلز کو امپاور نہیں کر رہے تو اس لیے بیچاری وہ ظاہرے ڈیپنڈنٹ ہوتی اگر ہم ان کو امپاور کر دیں تو وہ بھی اپنے رئیے بہتر فیسپہ کرسے گی اس کی بھی ہم نے ایک دوسری اگلی انتہا دیکھ لی مطلب ہم نے ان کو جب کہا پہ امپاور کر لیں تو وہ انہوں نے سمجھا کہ اب میں ہی سب کچھ ہوں گھر گیا بھاڑ میں بچے گئے بھاڑ میں تو وہ بھی مطلب ہم نے اس کی بھی اگلی سائیڈ دیکھی اس کی بھی ہم نے اگلی سائیڈ دیکھی تو ہم تو بس بلیک ان وائٹ میں رہتے ہیں گری بھی نہیں رہتے ہیں لیکن اگر وہ امپاورڈ ہوگی تو بزارے فیسٹر کرسکے کہ بھئی یہ ساری چیزیں مجھے نہیں چاہیے آپ کی زندگی گزار سکتے ہوں اچھی زندگی گزار سکتے ہوں معاشرہ accept کر سکتا ہے وہ تو نہیں ہے جب تک وہ نہیں ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے آپ اس کو پولیس بھیج سکتے ہیں ہماری پولیس ایسی ہے جس کے بعد بھیجا جا سکتے ہیں بالکل ہماری دعالت ایسی ہے جس کے بعد بھیجا جا سکتے ہیں تو پھر آپ کمپرمائز کر دیں کمپرمائز کر دیں اور وہ یہ چوائس کمپرمائز کمپرمائز is one of the choice کہ جہاں کم نقصان پہ آپ راضی ہوتے ہیں کم نقصان پہ راضی ہوتے ہیں اور پھر ایسے جب اس طرح کی کیس ہماری پاس آتے ہیں بہت آتے ہیں کہ اب کیا کروں اب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اور کیا چیزیں اس مرکز کے علاوہ صحیح ان کو فوکس کیا جا گا ان کے اوپے کام کیا جائے ان پہ کام کریں ہوبیز which is one of the best which is one of the best کیونکہ نوملی اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہوبیز کو پر پامندیاں نہیں لگاتے کیونکہ خود کہیں لگے ہوتے تھا ہوتا چاہتے ہیں مچھو فرین تو آپ کو ریسورسز بھی دے دیتے ہیں ٹائم بھی دے دیتے ہیں ڈرائیور بھی دے دیتے ہیں چیزیں بھی پچھا سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے حبیز پکام کریں سی سی